عوض باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحیم سب سے پہلے میں عید مبارک کہوں گا آج ہمارے یہاں دوسرا دن ہے عید کا اور شیطان کو اللہ نے کھول دیا اور میں کچھ فلمی دنیا کے طرف اشارہ کر کے ہمارے اپنے نوجوان مسلم کو اللہ کے دین کی حقیقت بتانا اس واسطے ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزوں سے ہم کو جو پریکٹس کرایا وہ آگے ہم جو ہے اپنی زندگی کے اندر سراطم متقم پر چلنا ہے سب سے پہلے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سلمان خان جو دس کا دم کے حساب سے مشہور ہے آج وہ دس کا دم کے حساب سے دس کروڑ کی یعنی ایک ایک کروڑ ہنڈڈ کروڑ کی جو کلب ہے ہنڈڈ کروڑ کا ہی کلب کہلاتا ہے وہ پھر بعد میں ٹو ہنڈڈ کا ٹری ہنڈڈ فائنڈڈ تک چلا گیا لیکن کلب کے حساب سے جو ابتدہ ہوئی وہ ہنڈڈ کروڑ کا کلب آج دس فلم میں اس کی ہنڈڈ کلب کی نشانی کو پہنچا اور وہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا ڈنکہ آج بھی بھشتا ہے اب وہ خود سوچے کہ عید کو اس کو کتنی مقبولیت ملتی ہے اور وہ جو آڈینس ہے ہندو ان کو بھی دی دیتا ہے رمضان کی عید کا سکسس ہوتی ہے اچھا وہ پچاس سال کا ہے امیتاب ہو یا دلک کمار ہو یا راجش کھنا ہو یا رجنی کانت ہو یا چرن جی یہ عمر میں اتنی بڑے بجٹ کی فلم کے حساب سے اتنی بڑی جو کلکشنیں وہ نہیں دے سکتے سر دو خان ہیں امیر خان اور سلمان خان اگر ہندو بھی جو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو پریڈک کر کے بتاتے ہیں بھوشوانی تو بھوشوانی اگر سے وہ سوچتے ہیں تو ان کو یہ نام سوچنے کے لیے میں اشارہ کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہاں تک کہ عمر خان جو ہے عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور جو ہے پھر سلمان فارسی یہ چار نام اگر ہندو بھی رکھے اور گھروں میں دیکھے اس کی برکت کیا ہے میں چالنج کروں گا ہندو دیکھو ہندو تم تمہارے ہی مذہب کو ثابت نہیں کر سکتے اب میں ایک بات بتاؤں یہ میں سامنے تمہارے جو ہے فون کھولا کیونکہ میں یہ فون میرے جے میں رہ سکتا ہے بلکہ میں لیا اب میرے بیٹے کے پاس اور میرے بی بچوں کے پاس اس سے بڑے فون ہیں اگر میں بات کرتا ہوں اور میری پکچر ان کے پاس ان کے پاس کی پکچر میرے پاس سوچو اگر سے گنیش کا سر نہیں ہے ہاتھی کا لگا دیے وہ ہاتھی کا دھر تم نے بتا سکتے اور گنیش کا جسم ہے اس کے اوپر ہاتھی کا سر لگائے اور جو ہے گنیش کا وہ سر کانگیا تم نے بتا سکتے لیکن اللہ کا دین فیرون کو زندہ مردہ رکھ کے بغیر روح کے وہ ہمارا اسلام بتا سکتا ہے دوسری بات آج ٹیکنالوجی سے ایک انسان پوری دنیا میں بات کر سکتا ہے تم ڈیریکٹ گارڈ سے رابطہ نہیں کر سکتے تمہاری کہانی ہے اس وقت سے بولنا ہے اچھا اب سلمان خان کا جو میں پوائنٹ دیا سلمان خان کی بدخسمت ہی یہ رہی کہ اس نے اسلام کو نہیں سمجھا اس وقت سے آج آپ اس کو چہرہ غور کریں لانت برسرسری اس کے چہرے پر وہ جو جگ گھومیاں کے وقت کی صورت دیکھیا وہ جو ملٹری کے کندے یا پولیس کے کندے ہوتے ہو سرہ صدیقرا اس کے چہرے کی رونک اللہ نے لے لی اس واسطے کے اس نے جو ہے گنیش کی جو ہے پوجہ کی اس کا سلیم بولہ پڑ گیا صورت اس کی سکڑ گئی وہ جو ہے ایک معنوں میں جیسے چنچا سک جاتا ہے ویسے چینج ہو گیا باپ بیٹے کو اللہ پکڑ لے گا سے درانے کا تریخہ یہ اسلام کا بھتین جو ہے پیش کر سکتے تھے فلمی دنیا میں مگر سلیم بھی ہندووں کے خداوں کو ہی سراتہ رہا پوری فلموں میں اور آج ہندو بن کے جو ہے عبادت کر کے سلمان بھی جو ہے اپنے چہرے کی تازگی اور بڑھا پے کا نام آ گیا پچاس کا ہو گیا لیکن اللہ اس کا سلمان فارسی نام ہونے کی وجہ سے اس کی برکت ہونے کی وجہ سے عید کی برکت ہونے کی وجہ سے آج دس کروڑ کے جو کلب ہے ہندوڑ کروڑ کا کلب اس میں دس مل میں دے دیا آمیر خان اور یہی واحد ہے جو پل کرتے ہیں شارو خان اب نیچے چلا گیا اس کی ایک بدخسمت ہی ہے کہ اب وہ چار پانسو کروڑ کی فلم نہیں دے سکتا اب اس کی بدخسمت ہی شروع ہو گئی وہ ہندوڑ تک بھی نہیں اللہ سکتا اب وقت کی بات ہے انسان کی اسی واسطے کہتا ہوں وقت کو سمجھو کہاں گے وہ لوگ راج کپور آج کوئی ذکر نہیں کرتا کہاں گے محمد رفی آج کوئی ذکر نہیں کرتا کہاں گے وہ جو مشہور تھے بھگوان کے ڈانس وہ سب کوئی ذکر نہیں کرتا یہ سب فنہ ہے فنہ کی دنیا کی طرف میں جاؤ میں اپنا ایک کانشس میرے میرا جو زمین ملامت کیا مجھ کو میں تمہارے سامنے کنفیشن کے طور پر رکھوں گا ایک بات دیکھو میں جب سے شگر کی یا میرے کو سمجھو کوئی بھی اندلونی بیماری پندرہ سال سے لگ گئی اور پندرہ سال میں میں روزوں کے لیے اپنا جی چورا ترہا میرے بچے چھوٹے ہیں میں پردیس میں ہوں خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جائے گا تو میرے بچوں کا کون ہے ایسا سوچ کہ میں اللہ کے طرف مائل ہونے والا جبکہ میں نے پوری نمازیں دے دی اللہ کو میرے اپنی زندگی کی پھر میں ذکر سے خالی نہیں رہتا میرا یہ تیس سال سے میرا رونا ہے یہ ذکر سے میں کبھی خالی نہیں رہتا تیس سال سے مستلسل بغر ذکر کے میں نہیں رہتا تھرٹی ایئرز کی بات کرو میں لیکن ان دنوں میں گلٹی فیل کرتا رہا اللہ کے پاس میں روزیں نہیں دیتا رہا میرے بھائی ایک وقت ایسا بھی تھا میرے وہ روزیں رمضان کے روزیں شوال میں نہیں چھوڑتا تھا میرا بھائی کہا دیکھ تیر کوئی ڈیریہ ہو گیا اللہ کا حکم نہیں ہے بیماری میں روزہ رہنا نگر میں رہتا رہا ابھی بھی جب میں روزیں نہیں رہا بیمار یعنی غریبوں کو میرے جو حصے کا بغیر روزے کے عوض دینا ہے وہ جو ہے میں دے دیتا تھا کھانا لیکن ہر بار میں اپنے آپ کو اللہ کے سپردنے کرا یہ میرا اندر کا کانشیس میرا ضمیر کہتا کہ تو پورا مسلمان نہیں ہے باخر میں ایسا کہتا تھا اپنے آپ خدا جانتا ہے میرا اللہ جانتا ہے لیکن اللہ نے میں دو سال پہلے پانچ روزے رہے تو میرے جسم کے اندر کی بیماریاں جو درد ہوتا تھا باڑی وہ نکال دیا پھر میں چند دن پہلے سے دعا کیا اہلا میں ایک تو روزہ رہوں گا اس رمضان میں اور خدا کی خضرت آخری روزہ جو میں تو سمجھا تھا رمضان ونتیس کیوں ہوں گے لیکن اللہ نے ایک روزہ مجھے تیس کا رکھ کے موقع دے دیا میں رہ گیا روزہ دیکھو بھائی میں کیوں بتا رہے یہ بات میں روزے میں تھا امریکہ میں ایک خاتون میرے ساتھ میرے کمرے میں تھی اس کا دل آ گیا میرا بھی دل آ گیا لیکن خدا کی خضرت اللہ نے مجھے بچا لیا کہ دیکھو تم روزے سے ایک دوسری بار پھر ایسا ہی مجھے موقع آیا یہاں امریکہ کے اندر میں شادی شدہ تھا میں ایک انڈیا سے آئی تھی ایک لڑکی وہ کہنے لگی مجھے جان چاہے تم لے چلو اس کا دل اس کے طرف مائل تھا اور میں نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس طرح سے میرے کو اللہ نے دو موقع دیئے جو اللہ سے جو ہے میں فخر سے جا کے سامنے ٹھہر کے کہہ سکوں اے اللہ میں گناہ کے موقعوں کے وقت میں تجھ سے ڈرا اور اللہ تعالیٰ ایک شان کی بات بتا دوں میں بعد میں معلوم پڑھ کرا کہ جو آدمی اللہ سے ڈر کے زنا گناہ نہ کرے بلدکار کی طرف نہ جائے یعنی حض بخواہش جو ہے حوض کی طرف نہ جائے بستر کی طرف نہ جائے اور اللہ سے ڈرے اس کو اللہ اپنا دوز بنا لیتا ہے اچھا ایک بات زاکرنا ایک مشہور ہے کرانیکل وہاں کا اکنامیکل اکنامیک کا جو پیپر ہے وہاں کا انڈیا کا پتہ نہیں کوئی پیپر ہے نیوز پیپر اس نے لکھا کہ ان کے ہاتھ پہ تیرپین ہزار مسلمان ہوئے اور ان کو تین سال سے مسلسل ایوارڈ دیا جارا اور پھر نیچے ایک بھیجنے والے نے مجھے کہا ان سے جو جلس کرتے ہیں اللہ ان کے پر مار پڑے ایسا لکھا ہو مجھے ایسا لگا وہ مجھے ہی بدوہ دیرا شہر ٹھیک ہے میرے پاس ولی اللہوں کی شان ہے اس پاس سے میں حقیق لوگوں کی جو ہے عزت نہیں کرتا بے شک اللہ میرا یہ جملہ جانتا ہے اور میں حاضر ہوں اللہ کے سامنے لیکن تم سوچو خاجہ غریبا نوے لاکھ مسلمان ہوئے وقت وحد میں آج تک ان کے دربار میں کتنے مسلمان ہوئے ہوں گے آپ کے پاس کتنے جو ہے اخیدت سے جاتے ہوں گے دشمن اسلام بھی ہندو تو دشمن ہی ہے اسلام کا اوپن بلدر رہا ہوں بات حقیقت کی کیونکہ وہ پھتر کے سامنے ٹھہرتا ہے وہ اپنے خدا کو سامنے نہیں لاسکتا نامرد ہے ہندو مرد ہے تو واقعی جیسے آج سیلفی میں لی جاری ویسا بتا مرد ہے تو اس سے کاریکشن کرا کے بتا آج تو غور کر لے ہندو میں تجھے بتا دوں دنیا کے اندر ایک بلین لوگ اللہ اکبر کی ازان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پورے دن ثابت کر رہا مسلمان کے ہم ایمان رکھتے ہیں کوئی ہندو ایسا بتا دے یا کوئی کرشن بتا دے یا کوئی اور مذہبت آدھ اچھا درود ایک واحد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل میں ہم ساروں کو درود بھیج رہے ہیں پورے نبیوں کو بھیج رہے ہیں اب ہم تفیل اس فاستے کہہ دے کہ ہم موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمارے ان کی تباہ کرنا اس فاستے کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام تک ہم پوروں کو یاد کر کے درود بھیج رہے ہیں peace be upon all چوبیس گھنٹے کہہ رہا ہوں جب ہم صلاح نماز پڑھتے ہیں اس میں درود پڑھا جاتا ہے اور خالی خالی بھی درود بھیجتے ہیں لوگ محمد کا نام سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں یہ کمپلسری ہی ہمارے لیے اس کی شان غور کرو اس کا سجدہ غور کرو دنیا میں اچھا اب میں کیا بتانا چاہ رہا تھا نماز سے تم فجر کی اور عشان کی تم ثابت کر رہے ہو اللہ چکر رہا تم سے کہ تم واقعی اللہ کو مانتے ہو کیا ایسی لچکیسی اور مذہب میں نہیں ملے گی تم روزے سے تم کو ایک مہنہ چکر رہا واقعی تم اللہ کو پانا چاہتے ہو اللہ کو جو ہے اپنا حکم بجاہ لانے کے لیے روزہ دیتے ہو یہ چکر رہا ہو ورنہ جو ہے میرے جیسا جو گلٹی کانشنس کرنے والا روز ہر بار دغا دیروں میں اللہ ہو ہر بار کہنا اللہ سے میں نے رہتا بیمار کی وجہ میں نے رہتا میرے نفس کے وجہ سے لیکن جب میرا زمین مجھے مرامت کرا اللہ کے سامنے تمہیں ٹھہرنا ہے تم مرنے والے ہو تم ساٹھ سال کی عمر کی ہو ایک تو روزہ رہو ایک روزہ رہکے میں اتنا کل اور آج جانتا ہے میرا خدا اتنا خوشوں کہ شاید اللہ جانے کوئی اور ہوگا خوشیوں کہ اللہ نے میرے پاس اتنے امبار ڈال دیا کھانے عیدین کے اور آخری روزہ کے کھانے افطار کے اور پھر عید کا کھانا آج تک ایسی لذتیں اللہ نے خوشی کے ساتھ دی ایک روزے پر یا معلوم مہرہ مسلمان کو کہ اللہ تعالیٰ ہر سال کیوں رکھتا ہے روزہ اس کو یہ چکرنا ہوتا ہے کہ واقع تیرے پاس ہی مانے کیا واقع تیرے پاس ہی مانے کیا واقع تیرے پاس اللہ کو مانتا ہے کیا اللہ نماز سے پیچھان لے گا اللہ روزے سے پیچھان لے گا یہ لچک میں کوئی مذہب میں نہیں ملے گی یہ بتا رہا ہوں دعوے سے کہہ رہا ہوں کرسٹین ہو یا ہندو روزے رکھتے اس میں جو ہے آرین جوس پی لیتا ہے ہندو اور کرسٹین تو رکھتے ہوئے بہت کم سنا میں میں امریکہ میں رہتا ہوں بتا رہا ہوں دیکھو ان کے پاس گے ہے لیزبین ہے لیکن یہ ویدر کی وجہ سے بھی نقصان میں جا رہے ہیں یہاں کا ویدر بھی اچھا نہیں ہے یہاں تمہارے بچے بھی آگے تو تمہارے بچوں کے لیے بھی ڈینجر ہے تمہاری اولاد کے لیے بھی ڈینجر ہے یہاں کا ایسا غلیظ ویدر ہے اور انڈیا میں گرمی کا ویدر غلط ہے انسان وہاں سکھ جا رہا چہرے ان کے دیکھے تو ایسا معصوم رونا آتا ایسے غریب چہرے اللہ جانتا ہے میرے مسلمان میں جو باتیں تم تک رکھ رہا ہوں سلمان خان کی فلمیں جو چلی یا آمر خان کی جو چلی وہ نہ آمیتاب دے سکا نہ راجش کھنان نہ رجنی کھن نہ جو ہے چیرنجیب سعوت کے سوائے سعوت والے جتنی اچھی فلمیں آج بھی بناتے ہیں ابھی تک میں نے سمجھتا کہ بامبے والے بناتے ہیں آپ اس کو ممبئی کہلو یا بامبے کہلو کیونکہ بالیوڈ کہلاتا ہی ہے بامبے ممبئی سے تو سعوت میں جو آج بھی فلمیں بن رہی ہیں تمیل اور تلگو سب سے زیادہ کریز ہوتا ہے تمیل میں اس کے بعد ہوتا ہے تلگو فلموں کے آرڈینس کے بعد بتا رہا ہوں دیوانگی اب میں نے پہلی بار سلمان کی دیوانگی دیکھی انسانوں کے پاس آمیر خان کی فلموں کے لئے توٹ پڑتے ہیں یہ خانوں کے نام ہیں اگر تم بھوشوانی کرتے ہو تو میں چار نام دیا محمد احمد آمیر صلی اللہ علیہ وسلم اور سلمان فارسی ہے یہ سلمان کا نام اور یہ جو گنش کے سامنے ٹھہرا اب بھی بھی اس کے پاس وقت ہے آجا اللہ کی طرف تیری جو ہے گولڈن جوبلی ہو گئی دیکھ تُو گولڈن جوبلی والا ہیرو ہے تُو شارو خان عامر خان آج تُو گولڈن جوبلی کے حساب سے ثابت کر دیا واقعی تم ہیرو ہو ایک وقت تھا سلور جوبلی رائندر کمار آج تم دو تینوں گولڈن جوبلی ہیروز ہو ثابت کر دیئے کہ جو ہے دنیا کو دیوانہ آج بھی یہ عمر میں بنا سکتے ہو لیکن اللہ کے سامنے تم فیل ہو جاؤ گی میں نے زندگی کے جو تجربے کے اسی حساب سے بتانا دیکھو دنیا والے بولتے کہ زاکر نائد جو ہے ترپن ہزار کو مسلمان مل آرے میرے بھائی ستر سال پہلے علیہ سحمت اللہ علیہ تبلیغی کا کام شروع کرے لاکھوں کو فائدہ ہوا لاکھوں کرونوں کو فائدہ ہوا ان کے دینی کام سے اور ان کا بھی فائدہ ہوا اور اسلام کو بھی جو ہے جلہ ملی اسی طرح ہمارے اہل سنت کے جو رضا خان صاحب ہے انہوں نے کام کیا اسلام کا ان سے آج بھی درود سرکار کو بھیجا جا رہا عشق مولا عشق نبی چل رہا ہمارے اہل سنت کے رضا خان صاحب کی وجہ سے اور پھر مولانا مودودی جو اسلامی جماعت کے بانی ہیں یا ان کے آخائد کو اسلامی جماعت لے کے چل رہا ان سے بھی لاکھوں کو فائدہ ہوا مسلمانوں یہ لاکھوں کرونوں کی باتیں ہیں انسان اگر سے تیرپن ہزار بنا لے تو میری نظر میں حقیر ہے وہ میری نظر میں ہر بار ہی حقیر رہیں گے کیونکہ میں نے جو پوائنٹس دیا مسلمانوں کو وہ سمجھیں کی ہوتے ہیں ایک میں نے بتایا دیکھو اللہ کی ازان چل رہی کوئی بریک نہیں کر سکتا اللہ اکبر برہے کوئی جو اس سے بڑا سامنے نہیں آ سکتا پیس صرف اسلام بتا رہا یہ لفظ لخب لیبل اور پھر میں نے بتا عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا کوئی چالنج کر کے سامنے نہیں آ سکتا عیسیٰ سنوے پھر میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام وہ کتابی نہیں دیے زندہ رہے کے دنیا میں بائبل ان کی کتاب کا نام تھا یہ کوئی نہیں بتا سکا اسلام میں جس طرح سے فرقے ہیں مذہب ہیں اس طرح ہر ایک کے مذہب الگ ہیں تو اسلام انسان اللہ بتایا انسان مل کے نہیں رہ سکتا میں نے یہ بتایا میں نے ہزاروں ایسی باتیں دی جو کوئی صرف مسلمان عوض بللہ امین الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اور میں یہ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیت چالنج سے نہیں آ سکتے کیونکہ خوران چالنج کرا اسلام یہ بتا دیا کہ جو سیل فی لے سکتے ہو لیکن تم اللہ سے بات کرنے کا طریقہ میں چالنج سے دیا دیکھو اللہ کا نام آئے گا نمک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے شکر میں اللہ کا نام آئے گا میں نے چالنج کیا میں نے ایسے چالنجز دیئے جو میرے آخرت کے لئے فائدے کی ہے میں غرور کرتا ہوں اس باتوں کا میں بہت غرور والا ہوں صرف اللہ کے خاتے میرا غرور کوئی نہیں چھوڑ سکتا اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہزار ہوگے بولیں اس میں کئی کرشن پھر سے کرشن ہو جارے تم کو نیمان سر میں کرو میرے جیسی تڑپ رکھو آؤ اور رو اللہ کے دین کے لئے اللہ تعالیٰ کا دین جنت میں جانا آسان نہیں ہے میرے بھائی میں سچ بتا رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر